ڈرٹر ایتر شام صاحب بتائیے کہ تحریک آدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے وہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا اس موقع پر یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں ہمارے ایک طرف یوکرائن اور رشیہ کا مسئلہ ہے ایک طرف ہمارے ساتھ افغانستان ہے دوسری طرف کشمیر ہے بھارت کا مسئلہ ہے اور عرب امارات کے ساتھ ہمارے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور کرونا کی وجہ سے اومی کرون کی وجہ سے ایسی صورتحار میں یہ ایکسرسائز کیا بہتر رہے گی سب سب علیہ وقت میں آپ کا شکریہ ذات کرتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ آ کے ہمیں وقت ہی سننے کے لیے دینے کے لیے آپ نے کافی سارے باتیں ایسے کیے کہ وہ حقیقت پر مدنی ہے اس ٹائم میں اور جو ہو رہا ہے یہاں پہ بلڑی کے لیے ہاتھ سے تو میں نے کہا کہ یہ اس ٹائم یہ اس وقت نہیں ہوا چاہیے کیونکہ ایک سائٹ پہ ریشن اور یوکرائیم کی ڈڑائی ہو رہی ہے دوسری سائٹ پہ ہمارے کلوس ملکویاں بانستان جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں اور ترڑل نمبر میں سب سے جو مشکل ہمارے ملک کے لیے یہ وقت ہے وہ کرونا کے قرائزس کے اور آگے جو مہنگائی ہو رہا ہے تو اس ٹائم مطلب یہ ٹائمیں ٹیک نہیں ہے جو پوزیشن اس کو کر رہی ہے اور عمران خان جو ہے نا وہ یہ کیا یہ عمر بہتر ہے مثلا یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو وہ عوامی آواز قرار دے رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہو گئی ہے ہر آدمی پریشان ہے بیرودگاری ہے پاکستان تریکی انصاف کی حکومت جو انہوں ناکام ہے لہذا ان کو سبکدوش ہو جانا چاہیے آپ ایک تاریمی آفتہ نوجوان ہیں ڈاکٹر ہیں اور آپ کا جو ہے نا ایک پبلک ڈیلنگ ہے لوگوں سے ملنا جلنا ہے آپ کی کیا سوچیں میرے حیال میں مہنگائی تو ہر جگہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور یہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ پریشان مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے کبھی سارے کسیلٹیز دی ہوئی ہیں جو کارڈ ہے آپ اس کو دیکھ لئے یہاں کے پیچھے جو ہمارے انصاف فیڈریشن سے وہاں پہ پنڈنگ مل رہی ہے دوسری بات ہمارے جو احساس پروگرام کی جو سکیمیں وہ چل رہی ہیں تو میرے حیال میں عوام کو ریلیو بھی مل رہے ساتھ ساتھ اس کریسیس میں موجودہ جو حکومت ہے پاکستان دیلی کے انصاف اس کے اقدامات کا تو آپ نے ذکر کیا اس کا مقصد تو ہی ہوگئے یہ بہتر حکومت ہے کیونکہ اگر اس نے ریلیو دیا ہے ڈاکٹرز بھی خوش ہیں طلبہ بھی خوش ہیں میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایسے موقع پر جیادہ معتماد کی تحریک جو ہے وہ صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں اس وقت اگر ہمیں ضرورت ہیں تو صرف وہ عمران خان ہی ہے جو ہمارے ملک کے لئے وہ بہتر سوچ رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پالیسیزیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے مطلب وہ تھوڑا سا ٹائم تو لے گا اور آگے پیچھے اگر آپ ہمارے پوزیشن سائٹ پہ جائے جو ہمارے گورڈرمنٹ گزریں تو زرداری صاحب کی حکومت تھی وہاں پہ بھی ہمارے پاکستان بہت پیچھے گئے ہیں اس کے بعد نواز شریف آئرہ وہ بھی مطلب باری لینے والی بار ہے جو عمران خان نے ہمیں ایک شہور دی ہے اس لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو میرے کہا کہ عمران خان بیسٹ ہے اس ہی راستے پہ توڑا سا ٹائم ہمیں ان کو دینا چاہیے اور جو اپوزیشن کر رہے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ حالا ہمیں پھر موقع نہیں ملے گا اس کی وہ نکلے ہوئے ہیں عمران خان جو ہے نا جس کو نیڑر بیسٹ لے کر رہا ہے مطلب مسلم ممالک میں تو اس چیز صحیح وہ ریسپیکٹ زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ عمران خان جو حکومت ہے نا وہ ستر سال کا جو یہ حکومتیں گزری ہے تین تین سال کی باریا پوائنٹ پوائنٹ سال کی باریا لے کی وہ کبھی بھی تین سال یا پانچ سال میں ٹیک نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور میرے خیال میں آدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان ایک سچا اور اماندار لیڈر ہے اور ہر سطح پہ ان کو بزیرائی مل رہی ہے اور میں تو یہی بیغام از ای ڈاکٹر میں امیران خان سپورٹ کروں گا اور انشاءاللہ وہ ہمیں جب بھی کال کریں گے تو از ای ڈاکٹر میں اس کے جلسے میں بھی جاؤں گا اور ان کو ہمیشہ سپورٹ کروں گا اور ایک بات میں اس نے کوڑا بات پھر کروں گا کہ ہماری جو ہارجہ خالیسی ہے وہ بالکل اوپن رائز ہے ہر منک کو بتائیں کہ ابھی جو پیسلے ہوتے وہ کسی کی دباؤ پہ نہیں ہو رہے وہ عمران خان سر پہ کر رہے ہیں ہماری آقواج یاد بھی کرتا تھا کسی بھی ملک نے اس کو ہماری گرمانیوں کو تسلیم نہیں کیا آزان کی ہمارے بہت ساری گرمانی آدھی ہیں تو یہ ملک ابھی اسی طرح دشتگردی سے آزار ہوئے فیمران خان ایک نیڈر ریڈر ہے اور ہم ان کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے کہ ان کا صفائی ہو اور جب بھی اوپال کر ریڈی چھوکیو جیدر بھی ہوں انشاءاللہ ہم گرمانی بھی لپے گرمانی